ناریشن کیا ہے اور اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے ہر ایک چیز کو ڈیٹیل سے ہم ڈیٹیل سے ہم ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ تو ناریشن کے ایک ایک چیز ہم کریں گے اور ساتھ میں ہم کچھ آج بیسک چیزیں کریں گے اور نیکس کلاس میں ہم ایڈوانس لیوال کی چیزیں ہم کریں گے تو بیسکلی ناریشن اس کو پڑھتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی کسی کی بات کو آپ کوٹ کرنے کا دو انداز ہوتا ہے یا ورٹو ورٹ آپ جیسے اس نے بولا ہو بہو ایسے ہی بات کریں ہو بہو ایسے ہی بیان کریں تو وہ ڈیریک ہوگا لیکن آپ اپنے انداز سے اس کو ایکسپلین کریں تو اسے ہم انڈیریک کہتا ہے تو ناریشن میں ڈیریک اور انڈیریک ہوں گے ٹھیک ہے ڈیریک سپیش کیا ہوگا کسی کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہو بہو کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دے تو اسے ہم ڈیریک سپیش کہتا ہے ٹھیک ہے روایت لفظی یعنی ورڈ ٹو ورڈ آپ اس کی کاپی کریں گے اسے ہم کہتے ہیں ایڈ ڈیریک ٹھیک ہے یعنی انڈیرشن کے ہی ملابی ہوتا ہے بیان کرنا جیسے کہ اس نے کہا میں کراچ جاؤں گا دیکھیں یہ کوٹیشن مارکس میں ہے یعنی انورٹڈ کاماس میں ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو یہاں پہ کیا ہم نے جیسے اس نے بولا تھا ویسے ہی ہو بہو ہم نے کاپی کر لیا ہے تو یہ ہمارا کیا ہے ڈیریک ہے ٹھیک ہے تو ڈیریک میں ہم کوئی بھی ورڈ چیشن کریں گے ہو بہو کسی نے جس طرح بھی بولا اسی طرح ہم اس کو ایکسپلین کریں گے یا بتا دیں گے یا بیان کریں گے وہ ہمارا ڈیریک ہو گیا اور ڈیریک سپیش کی بات کر رہے تو ڈیریک سپیش میں دو چیزیں ہوگی ٹھیک ہے ڈیریک سپیش میں دو چیزیں ہوگی ایک حصہ یہ ہوگا دوسرا حصہ ہوگا یعنی دو حصے ہوں گے ایک ڈیریک سپیش میں جیسے کہ دیکھ لیچے یہ فرسٹ آپشن ہے فرسٹ پارٹ کو ہم ریپورٹنگ سپیش کہتے ہیں اور یہ والا پارٹ یہ سکنڈ پارٹ ہے اسے ہم ریپورٹڈ سپیش کہتا ہے ٹھیک ہے پہلا حصہ اور دوسرا حصہ اور فرسٹ میں سبجیکٹ اور اوبجیکٹ ایجولی ہوتا ہے لیکن کبھی ایک بار اوبجیکٹ میز بھی ہوتا ہے تو یاد یہ رکھنا ہے کہ بھائی ہی سیڈ ٹو می اور بات جو اس نے کی ہے وہ انورٹڈ کاماس میں ہوگا ڈیریک سپیش میں یاد رکھ لیچے اس سے پہلے ہم نے کاما لگانا ہے یہ پنکٹویشن کے لیے بھی ایمپورٹن ہے پنکٹویشن بھی بار بار آپ کو ڈیریک انڈیریک سے ہی دیا جاتا ہے تو یاد رکھ لو ٹو می کے بعد ہم نے کاما لگانا ہے اس کے بعد ہم نے انورٹڈ کاما کا یوز کر لیا جو بات اس نے بتایا تھا ہو بہو ہم نے کوٹ کر لیا تو انورٹڈ کاماس میں ہم نے لگا لیا ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ فل سٹاپ کے بعد ہم نے کوٹیشن مارکس لگا لیا ہوگا ٹھیک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے تو مالب ڈائریک سپیش یہ ہے جس میں ہم ہو بہو ویسے ہی بات جسے اس نے بتایا تھا ویسے ہی کوٹ کریں گے اور اس کو انورٹڈ کاماس میں لکھے گا اور جو انورٹڈ کاماس کے اندر ہوگا اسے ہم ریپورٹڈ سپیش کہتے ہیں جو انورٹڈ کاماس کے باہر ہے اسے ہم ریپورٹنگ سپیش کہتے ہیں اور یہ واب جس میں آجاتے ہیں جیسے کی سیٹ ہو آس ہو ٹیل ہو جو بھی واب آجائے اسے ہم ریپورٹنگ واب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈائریک سپیش یہاں اس طرح ہوگا ان ڈائریک سپیش کیا ہوگا جس میں ہم ہو بہو دوسروں کی سامنے بیان نہ کریں بلکہ تھوڑا سا تبدیل کر کے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس نے بولا تھا مفہوم تو سیم ہوگا سیم سیم ہوگا لیکن ہم اپنے الفاظوں میں بیان کرتے ہیں کسی کے سامنے یا کسی کو کورٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے الفاظوں کے چناو کرتے ہیں بجائے اس کے الفاظ کے لیکن اس کا سیم سیم ہوگا تو وہ ان ڈائریک سپیش ہوگا اور ان ڈائریک سپیش میں کوئی بھی ہم کامہ وغیرہ اس نہیں کرتے ہیں ہاں ضرورت پڑھے تو کرتے ہیں لیکن کوٹیشن مارکس اس میں نہیں ہوگا جیسے کہ دیکھ لیجئے اس نے کہا وہ کراچی جائے گا دیکھ لیجئے کوئی کورٹیشن مارکس نہیں ہے لیکن پہلوال میں دیکھ لیجئے اس نے کہا اس نے کہا میں کراچی جاؤں گا دیکھ لیجئے اس نے کہا میں کراچی جاؤں گا اور یہاں پہ دیکھ لیجئے اس نے کہا وہ کراچی جائے گا دیکھ لیجئے کورٹیشن مارکس بھی نہیں ہے یہاں پہ وہ کراچی میں کراچی جائے گا تھا اب یہاں پہ کیا ہو گیا وہ کراچی جائے گا تو دیکھتے ہیں کچھ چینجز بھی آ جاتے ہیں جب ہم ڈائریک سے انڈائریک کی طرف جائیں گے تو پہلے تو میں نے جیس بریفلی بتا دیا کہ ڈائریک کیا ہے اور انڈائریک کیا ہے اگر ہو بہو آپ کو کوٹ کر رہے ہیں کسی بات کو تو ڈائریک کوٹیشن ہوگا اور انورٹڈ کاماس میں آپ لکھیں گے اور اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ریپورٹڈ سپیچ ایک ہوتا ہے ریپورٹڈ سپیچ اور دوسری بات انڈائریک کی بات کی گئی جس میں آپ ہو بہو دوسروں کے الفاظوں کو کوٹ نہیں کرتے بلکہ اپنے حساب سے اس کو بنا لیتے ہیں اب بات کرتے کچھ رولز پڑھیں گے ہم ڈائریک اور انڈائریک کے پہلے کچھ رولز کو پڑھیں گے پھر ہم اس کو ابلائی کرتے جائیں گے اچھے دیکھ لیجئے پرنون بھی چینج ہوگا جیسے کی پہلے میں ہم نے دیکھا وہ کراچی جائے گا دوسرے میں ہم نے میں کراچی جاؤں گا دوسرے سنٹس میں یہ تھا جب ہم نے انڈائریک کیا تو وہ کراچی جائے گا تو پرسن بدل جاتے ہیں تنسز بدل جاتے ہیں جب ہم ڈائریک سے انڈائریک میں جاتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں پرنون بھی دیکھ لیجئے آئی وی مائی یہ سارے آپ کے فرس پرسن ہیں اور سکنڈ پرسن یوں ہو گئے اور تھرڈ پرسن دے شی اٹ ہو گئے یہ تھرڈ پرسن سکنڈ پرسن یہ میں نے اس وجہ سے دکھایا کیونکہ پرونون کو ہم چینجز کریں گے جب ڈائریک سے انڈائریک میں تو آپ کو پتا ہونا چاہے کی سکنڈ پرسن کیا ہے سکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کیا ہے فرس پرسن جو بات کرنے والا ہوگا ہائی اور ہی ہمارے فرس پرسن ہوتا ہے یوں سکنڈ پرسن ہوگا جو سننے والا اور یہ سارے کیا ہے تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ کنسپ آپ کو پتا ہونا چاہے کہ فرس پرسن سکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کیونکہ بعد میں ہم نریشن میں انہی کو چینج کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بھائی فرس رول کیا ہے بھائی ڈائریک سے انڈائریک میں چینج کرنے کے لیے پہلے حصے میں تبدیلی پہلے حصے سے مراد یہ ہے کہ جو ریپورٹیو واب جس میں آتا ہے جس میں ٹیل ہو آس ہو کچھ بھی آ جائے جو انورٹیڈ کاما سے باہر تھے نا وہ پہلے حصہ ہے سمجھ لو ٹھیک ہے ریپورٹیو واب بس ریپورٹیو واب کو یاد رکھنا ہے آپ نے وہی ریپورٹی سپیش کہلاتے ہیں اور وہ فرس پارٹ ہے ہمارا تو فرس پارٹ میں کیا کیا ہوگا جیسے کی سیٹو ہو یا سیٹو ہو سیٹو ہو اور سیٹو ہو تو ان کو ہم چینج کریں گے سیٹو سیٹو کو تبدیل کیا جاتا ہے سیٹو یا سیٹو کو تبدیل کرنے کے دوسرے تو سیٹو کب آئے گا سیٹو کب آئے گا یہ چیز ہم ابھی ڈسکس کریں گے دیکھ لیں جہاں اگر ہمارا جو سنٹنس ہے وہ پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے تو سیٹو کی جگہ ہم ان ڈائریک میں کیا یوز کرتے ڈال اور سیٹو کی جگہ ڈال کے یوز کرتا ہے دیکھ لیں جہاں جب ہم کب سٹول لگائے گا کب سٹل لگائے گا ڈیفنیلی تل اور ٹول ہم پاس اور پریزنٹ کی بات کریں گے لیکن اکثر جگہوں پہ ہم سیٹ کو سیٹ ہی رہنے دیتے ہیں لیکن آپ نے یاد اکنے جب ہمارا جو ان ڈائریک سنٹنس ہے جو انورٹیڈ کاماس میں جو سنٹنس ہے وہ اگر پازیٹیو یا نگیٹیو ہے یعنی ریپورٹنگ سے پیش ریپورٹنگ سے پیش ہمارا پازیٹیو یا نگیٹیو سنٹنس ہے تو سیٹ ٹو کو ہم ٹول میں چینج کرے گا اور سیٹ ٹو کو ہم ٹیل میں چینج کرے گا پہلی بات یعنی سی کو ہم ٹیل ٹیل میں تبدیل کرے گا جب ہمارا انورٹیڈ سپیچ سوری ریپورٹنگ سپیچ یا تہ پازیٹیو سنٹنس ہو یا نگیٹیو سنٹنس ہو دوسری بات اگر ہمارا جو ریپورٹی سپیچ ہے وہ انٹراغیٹیو ہو سوالیہ ہو ٹھیک ہے تو سیٹو کی جگہ ہم اس میں ٹول نہیں لگائیں گے بلکہ آس لگائیں گے ٹھیک ہے اگر ہمارا جو ریپورٹی سپیچ ہے وہ انٹراغیٹیو ہے سوالیہ ہے تو اس میں ہم کیا لگائیں گے آس لگائیں گے سیٹو کو ہٹا کے ہم آس لگائے گا اگر ہمارے جو ریپورٹن ریپورٹن سپیچ ہمارا یعنی جو انورٹڈ کاماس کے اندر جو ہے دوسرے فکرے سے مراد یہاں پہ سارے یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے دوسرا فکرہ یہاں پہ بھی دوسرا فکرہ یہاں پہ بھی دوسرے حصے اس سے مراد سارے کیا ہے اس سے مراد ریپورٹن سپیچ ہے ہمارا جو انورٹڈ کاماس کے اندر ہے اگر جو انورٹڈ کاماس کے اندر ہے وہ سنٹنس میں کوئی آرڈر ہو ہم نے say to کو change کرنا ہے اس میں ہم order بھی لگا سکتے ہیں request بھی لگا سکتے ہیں یا advice بھی لگا سکتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ جو ہمارے reporting speech میں order ہے تو ہم say to کو change کریں گے اگر ہمیں لگے request ہے تو request کو use کریں گے اگر ہمیں لگے کہ بھائی اس میں تو کوئی advice دی جا رہے ہے تو advice لکھیں گے تو یہاں پہ ہم نے پہلی چیز یہ دیکھا کہ say کو ہم کیسے change کریں گے say کو ہم toll میں بھی change کریں گے سے کو آس میں بھی چینج کریں گے آرڈر بھی ہو سکتے ایڈوائز بھی ہو سکتے روکیس بھی ہو سکتے لیکن کنڈیشن کیا پڑا ہم نے اگر پوزیٹیو اور نیگیٹیو سینٹنسز ہے تو ہم ٹول میں چینج کرے گا اگر انٹرگیٹیو ہے تو ہم آس میں چینج کرے گا اگر آرڈر یا نصیحت وغیرہ ہے تو ہم ایک آرڈیو ٹو کنٹیکس دیکھیں گے آرڈر ہے تو آرڈر پہلی چیز ہم نے یہ پڑھ لیا پہلا رولز ہم نے یہ ڈسکس کر لیا یا کلیر ہے تو مجھے بتا دیجئے ایک تو یہ بات ہو گئی اب دیکھ لیجئے اگر ہمارے سینٹنسز کے جو ریپورٹنگ سپیچ ہے یعنی جو انورٹڈ کاماس کے اندر جو ہمارے سپیچ ہے داریک سپیچ میں ٹھیک ہے تو پہلے حصے میں سیٹو کی جگہ پر پروپوس لگا جاتا ہے اگر سجیشن والا آپ کو لگے انورٹڈ کاماس میں سجیشن ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سیٹو کو چینج کرنا ہے پروپوس میں چوتھی بات اور پانچوی بات اگر اس میں ایکسکلیمیٹری ہے ایکسکلیمیٹری یعنی تاجب ہو حیرت ہو خوشی ہو یا غم ہو ٹھیک ہے تو پھر ہم سیٹو کو چینج کرتے ہیں ان تین الفاظوں سے ٹھیک ہے سیٹو کو چینج کریں گے اگر آپ کو لگے کہ کنٹیکس میں جو انورٹڈ کاماس کے اندر تھے وہ لگے کہ اس میں خوشی بیان ہو رہی ہے جوائی بیان ہو رہے تو ایکسکلیمیٹ جوائی میں چینج کرے گا سیٹو چینج ہو گئے ایکسکلیمیٹ جوائی اور افسوس ہے اس میں تو ایکسکلیمیٹ سورو ہو گا اگر حیرت تھے تو ایکسکلیمیٹ وانڈر ہو گا ٹھیک ہے یہ پانچ بات ہم نکل لے لیکن اسی طرح اگر ہمارے جو ریپورٹی سپیچ میں ہیں یعنی ریپورٹی سپیچ مراج جو انورٹڈ کاماس کے اندر ہے ٹھیک ہے جو ریپورٹی سپیچ سورو ہے ریپورٹی سپیچ ریپورٹی سپیچ جو ہمارے انورٹڈ کاماس کے اندر ہے ٹھیک ہے دوسرے حصے سے مرادی کی ہے تو اس میں اگر کوئی خواہش ہے کوئی ویش ہے ٹھیک ہے یا کوئی دعا ہے تو پہلے حصے میں ہم سیٹو کی جگہ ہم پریڈ لکھیں گے دعا ہے تو ہم پریل لکھیں گے سیٹ ٹو کو چینج کر کے اور اس میں بددعا ہے تو ہم کرس لکھے گا اگر اس میں فاہش ہے تو ہم سیٹ ٹو کو ہٹا کے ویس لگائیں گے تو ابھی ہم نے چھے رول پڑھ لیا کہ سیٹ کن کن میں چینج ہو سکتے ہیں ایکس لیمیٹ جوائی بھی آ سکتے ہیں سورو بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ ہم دیکھیں گے جو انورٹڈ کامالس میں ہمارے سنٹنس ہیں اس کا نیچر کیا ہے وہ ایکس کلیمیٹری ہے یا وہ سجیشن ہے یا اس میں سورو ہے یا اس میں جوائی ہے یا اس میں وانڈر ہے اس کے اکارڈنگ ہم نے سیٹ ٹو کو چینج کرنا ہے پہلی بات اب اب دونوں حیثوں کو جوڑنے کے لیے دیکھ لیجیے ہمارے پاس دو سنٹنس ہوتے ہیں ایک داریک سپیچ میں ایک ہمارے ریپورٹیٹ ہوا ریپورٹیٹ سپیچ ایک ہمارے ریپورٹی ہوا اب ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ہم کیا کریں گے دیکھ لیجیے اگر ہمارے دو سنٹنس آپس میں ہے پہلے اور دوسرے سنٹنس کو جوڑنے کے لیے دیٹ کا ہم یوز کرتے ہیں دیٹ تو یا ایک کا استعمال کیا جاتا ہے ان الفاظ کے استعمال تو کیسے جوڑیں گے ان کے لیے تین رولز آپ نے پڑنا ہے دیکھ لیجیے اگر ہمارے جو دوسرے حصے میں فکریں انچائے یعنی آرڈر ہے تو دونوں کے حصے کو جوڑنے کے لیے ہم تو کا یوز کریں گے دیکھ لیجیے اگر ہمارے جو ریپورٹی سپیچ ہے اس میں آرڈر ہے تو دونوں کو جوڑنے کے لیے ہم تو کا استعمال کریں گے لیکن اگر ہمارے سنٹنس جو ہے اس میں کیا ہے ریپورٹی سپیچ میں پوزیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے یا دعائیہ ہے یا ایکسکلیمیٹری ہے خوشی غم وغیرہ ہے تو ان سب کو جوڑنے کے لیے ہم دیٹ کا یوز کریں گے یعنی صرف اور صرف تو کہاں پہ آئے گا جب ہم جب ہمارے سنٹنس میں کیا ہو آرڈر ہو تو ہم تو لگائیں گے باقی جگہ ہم دیڑ کا یوز کریں گے تو دیکھ لیجیے ایک دو چیز آپ نے یہ یاد اتنا ہے اور اسی طرح یہ بھی امپورٹن ہے کیونکہ اس میں غلطیاں بہت کرتے ہیں دیکھ لیجیے اگر ہمارے جو ریپورٹی سپیچ ہے ٹھیک ہے اگر وہ انٹراغیٹو ہے اور ہم نے دو سنٹنس کو جوڑنا ہے تو ایف یا ویدر کے استعمال کیا جاتا ہے پھر اس وقت دیڑ نہیں آئے گا انٹراغیٹو میں ہم دیڑ یوز نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح آرڈر میں بھی ہم دیڑ کا یوز نہیں کرتے ہیں باقی ہر جگہ ہم دیڑ لگائیں گے اسی طرح اگر ہمارا ہیلپی واب دیکھ لیجیے انٹراغیٹو کیسے بناتے ہیں یہ ایک چیز بھی آدھ کر لیجی انٹراغیٹو بنانے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں یا تو ہم ہیلپی واب کے مدد سے بنائیں گے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ہم پہلے لگتے ہیں ہم اس کا ہیلپی واب کو پہلے لگاتے ہیں اور ہم اس کا انٹراغیٹو بناتا ہے جیسے کی تو انٹراغیٹو بنانے کا ایک تو یہ طریقہ ہے ہیلپی واب سے بناتے ہیں دوسرہ طریقہ ہم ڈبلی ایش فیملی کا یوز کرتے ہیں جیسے کی how are you who are you when you will come why you are playing where are you going what is this ٹھیک ہے تو انٹرگیٹو بنانے کے لئے سوال یہ بنانے کے لئے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک تو helping work کے مدد سے دوسرا ہم ڈبلی ایش فیملی کے مدد سے بنائیں گے تو دونوں صورتوں میں ہم date کا یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے whether اور if کا استعمال کیا جاتا ہے آچھا جو helping work سے ہم انٹرگیٹو بناتے ہیں وہاں پہ whether اور if کا ہم استعمال کریں گے یہ ہم انشاءاللہ discuss کریں گے جب ہم اس کو کر لیں گے اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد اٹھنے جو اگر ہمارے helping work سے اگر ہمارا انٹرگیٹو بنا رہے تو ہم if کا استعمال کریں گے لیکن اگر ڈبلی ایش فیملی سے ہمارا الفاظ شروع ہو رہے تو ان کو جوڑنے کے لئے if کا استعمال نہیں کرتا بلکہ انہی الفاظ کو جو بھی ہمارا ورڈ ہے ڈبلی ایش فیملی ہے انہی کو ہم برقرار رکھیں گے ان کو ہم ریوو نہیں کریں گے لیکن helping work سے اگر انٹرگیٹو بند رہے تو ہم اس کو ہٹا کے کیا لگائیں گے if کا استعمال ہم کریں گے یہ basic چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں اب کچھ مثالیں دیکھیں گے کچھ سمجھنے کی کوشش یہاں سے ہم کریں گے تو دیکھ لیجے direct speech ہمارے یہ ہے you said to me i shall help you یہ ایک part ہے you said to me i shall help you i shall help you and him یہ بھی دیکھ لو یہ دونوں حصے ذرا غور سے دیکھ لو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دو ہی حصے ہوتا ہے یہ دوسرا حصہ یہ ہے جتنا ہم نے پڑھا تھا نا دوسرا حصہ دوسرا حصہ یہ والا دوسرا حصہ ہے اور یہ والا پہلا حصہ you said to me first اور i shall help you and him یہ ہمارا دوسرا حصہ یعنی یہ ہمارا جو inverted commas کے اندر ہے جو reported ہے اور inverted commas کے باہر جو ہے وہ reporting ہے ٹھیک ہے جو یہ reporting واب کہتا ہے اس کو جیسے کی set ہے تو دیکھ لیجے پہلے ہم نے رول پڑھ لیا تھا بھائی reporting speech کہاں پہ ہم use کریں گے set to کیسے change ہوگا دیکھ لیجے set to ہے set to change ہوگا یا نہیں ہوگا set tell میں جائے گا یا نہیں جائے گا ask میں جائے گا یا نہیں جائے گا set order میں change ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم discuss کریں گے اب دیکھ لیجے you said to me i shall have you and him اب یہ دیکھ لو غور سے اب دیکھ لیجے ہم نے یہ toll میں change کر لیا بچے you told me that dead کا بھی use کیا کیونکہ یہ sentence کیا ہے جو ہمارا reported speech ہے یہ positive sentence ہے i shall help you and him تو ہم نے dead لگانا ہے کیونکہ یہ positive اور negative sentence میں ہم dead لگائیں گے یعنی جوڑنے کے لیے ہم dead لگا لیا ایک تو بات یہ ہوگئی دوسرا یہاں پہ set ہے تو ہم نے toll میں change کر لیا toll میں کیسا آیا دیکھ لیجے rule ہم نے پڑھ لیا تھا toll میں اس وجہ سے آیا کیونکہ یہ ہمارا positive اور negative sentences ہے ٹھیک ہے تو ہم نے toll میں change کر لیا تو you told me that you would help me and him اب would میں کیسے change ہو گیا me کیسے آیا toll کیسے آیا یہی rule ہم ابھی discuss کریں گے لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کو سمجھانا تھا ایک تو toll میں کیوں آ گیا اس کا reason میں میں نے بتا دی یہ positive or negative sentences ہے ٹھیک ہے positive sentence ہے تو یہ toll میں change ہو گیا دوسرا reason یہ ہے یہاں پہ dead کا use کیا اس کا reason کیا ہے کیونکہ یہ ایک کیا ہے positive sentence ہے positive or negative sentences کو جوڑنے کے لئے ہم dead کا استعمال کرتے ہیں یہاں سے دو چیزیں ہم نے سیکھا اور ایک اور چیز اہم آپ نے یاد رکھنا ہے toll کے بعد آپ نے کوئی بھی true وغیرہ use نہیں کرنا ہے toll کے بعد direct object آیا گیا toll me toll him ٹھیک ہے لیکن said جب بھی آپ لکھے گئے نا اس کے بعد object لکھنے کے لئے آپ کو ہمیشہ true کا use کرنا پڑے گا he said to me she said to her ٹھیک ہے ہمیشہ true کا use کریں گے آپ said کے بعد object لگائیں گے تو لیکن toll کے بعد آپ true کا use کرنے کی ضرورت نہیں ہے object لگانے کے لئے یہ تمہیں نے آپ کو بتا دیا date اور toll کی کہانی اب یہاں سے ہم discuss کریں گے tenses کے root اب tenses کون نہیں ہوگا کون سا ٹس کس میں جائے گا یہ ہم discuss کریں گے دیکھ لیجئے tenses دو دوسرے حصے کی تبدیلی فکرے کا تبدیل کیا جاتا ہے یعنی ہمارے reported speech یعنی پہلے present یا past perfect یا future tense میں ہو تو reported speech یعنی دوسرے حصے میں tense تبدیل نہیں ہوگا اگر ہمارا reported speech یعنی جو reporting speech ہے جو reporting speech سے مراد کیا ہے جو inverted commas کے باہر ہے وہ اگر آپ present میں ہے present perfect میں ہے یا future میں ہے تو ہمارا reported speech یعنی inverted commas کے اندر تھے اس میں کوئی بھی tenses کی تبدیلی نہیں ہوگی پہلی بات tenses کب change ہوگے اگر وہ past میں ہوگا تو change ہوگا ورنہ change نہیں ہوگا بات simple اگر ہمارا reporting speech یعنی reported verb present میں ہے present perfect میں ہے یا future میں ہے تو کیا ہوگا reported speech میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن اگر وہ past میں ہے جیسے کہ پہلے ایسے میں said ہے said tenses لازمی change ہوگا ٹھیک ہے ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ tenses kب change ہوگا کب change نہیں ہوگا یعنی اگر say ہے تو change نہیں ہوگا اگر اسی طرح will say ہے تو change نہیں ہوگا لیکن say ہے تو change ہوگا کیونکہ یہ past میں ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیجے indirect بناتے ہوگا آپ نے دوسرے فکرے کا درز زیل طریقے سے آپ نے تبدیل کرنا ہے تو جو inverted commerce میں ہے نا اگر اس کا tenses change ہو رہے تو کیسے change ہوگا present indefinite ہے تو وہ past indefinite میں change ہوگا اور اسی طرح past continuous ہے یعنی indirect سے indirect بناتے ہوگا آپ نے دیکھ نہ ہے کہ دوسرے حصے میں جو ہمارے reported speech ہے اس میں کیا کیا changes ہوگا tenses اس میں present indefinite past indefinite میں change ہوگا present continuous past continuous میں اور present perfect past perfect میں change ہوگا اور present perfect continuous past perfect continuous میں change ہوگا اور past indefinite ہے تو past perfect میں change ہوگا اور اسی طرح past continuous ہے تو past perfect continuous میں changes ہوگا یعنی یہ سارے tenses change ہوں گے باقی سارے tenses نہیں ہوں گے ٹھیک آپ نے یاد رکھنے present indefinite change کریں گے ہم past میں continuous سارے present past میں چلا گیا دیکھ لیجئے اور جو perfect ہے جو past ہے وہ perfect میں چلا گیا past indefinite ہے تو past perfect میں پاس continuous ہے تو پاس perfect continuous میں اور present perfect continuous ہے تو پاس perfect continuous میں باقی changes نہیں future tense میں will shell ہے اس کو ہم تبدیل کریں گے wood میں تبدیل ہوتے اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نہیں آئیں گے یعنی will اور shell کس میں change ہوگا wood میں ہوگا یہ rules ہم نے پڑھ لیے بہت سارے rules ہم نے پڑھ لیے جب apply کریں گے تو بہت ہی آسان ہوں گے سے ہے تو change نہیں ہوگا اور اس طرح will سے ہے تو change نہیں ہوگا لیکن اگر وہ past میں ہے تو changes آئے گا تو changes آئیں گے تو کیا ہوگا جیسے do not does not did not change ہوگا بلکل past میں چلا گیا یہ did not past میں ہے تو کس میں change ہوگا past indefinite past perfect میں change ہوتا head not میں change ہوگیا اس mr ہے واسور میں change ہوگیا have head میں change ہوگیا دیکھ لیئے یہ سارے اسی طرح has been have been کس میں change ہوگیا head been واسور head been will shell wood can could may might یہ ساری چیزیں ہوں گے آپ کے اگر tenses change ہوں گے تو اب بات کرتے next کچھ اور changes آپ نے یاد رکھنے ہے دیکھ جب ہم tenses کے changes کریں گے تو کچھ اور words بھی change ہوں گے کچھ دیگر الفاظ کی تبدیل ہوں گے جیسے کہ now ہم change کریں گے جب ہم اس کا direct بنائیں گے تو then میں this dead میں change ہوگا these dos میں convert ہوگا here co before میں اور tonight tonight کس میں change ہوگا that night tomorrow the next day yesterday کو ہم لکھیں گے the previous day ٹھیک جب direct میں کریں گے تو ان الفاظوں کا ہم چناؤ کر لیں گے تو کچھ words آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اچھا اور اسی طرح اگر ہمارے sentence میں آ جائے جیسے کہ کچھ word آجائے no yes all right well hello جیسے اس طرح کے word آجائے تو آپ ان direct بناتے وقت ان الفاظوں کو نہیں لکھنا ہے ختم کر دینا اور اس طرح سریعہ میڈم آجائے ہمارے جو direct سپیچ میں سریعہ میڈم ہے تو ان direct بناتے وقت ہم اس کو رسپیکٹ فولی لکھیں گے اور اس طرح good morning good evening good noon وغیرہ ہے تو پھر ہم اس کو just simply greet میں تبدیل کیا جائے گا اور اس طرح good bye ہو good night ہو یا farewell ہو تو ویسے ہی رہنے دیں گے ان کو ہم کوئی changes ان میں نہیں لے کے آئیں گا اب دیکھ لو look this اب یہاں سے ہم practically جو رول ہم نے پڑے تھے ان کو ہم apply کریں گے he said to me i am wasting your time so دیکھ لیجے said ہے said ہے یعنی یہ past میں ہے یہ past میں ہے یعنی ہمارا reporting verb past میں ہے تو یہ حصہ تو کیا ہوگا اس کا changes تو change ہونا ہی ہونا ہے اور ہم نے کہا تھا اگر یہ present continuous میں ہے تو یہ past continuous میں change ہوگا پہلی بات اچھے دیکھ لو he said to me تو کیا ہوگا he told me that that آئے گا نی کیونکہ یہ positive sentence ہوگا he told me that یہ تک clear ہے اب he میں change ہوگیا دیکھ لیجے جو ہمارا یہ first person ہے نا first person سبجک یعنی reporting verb کا سبجک دیکھا گا first person ہمیشہ میں again دوبارہ بتا رہا ہوں جو first person جب بھی آ جائے وہ ہمیشہ ہمارا یہ سبجک دیکھے گا reporting verb کے جو بھی سبجک ہے اسی میں change کرے گا ہم یہاں پہ آئی ہے اور reporting verb کا سبجک کیا ہے یور ہے نا یور second person ہمیشہ second person دیکھ لو یہاں پہ ایک ورزو سے بات یار رکھو second person ہمیشہ second person ہے نا second person ہمیشہ object کے مطابق change ہوگا object یہاں پہ کیا ہے می ہے تو می کا جب ہم می کا ہم جب پوسیسیو بناتے تو کیا use کرتے object کو دیکھ آئے گا first person ہمیشہ subject کو دیکھ کے آئے گا ان کے first حصے کو دیکھ نہیں اور date کا کیوں use کیا ہے positive sentence ہے date کا use کر لیا told کیوں use کیا اس کا بھی یہ reason ہے وہاں پہ ہم use کرتے ہے told کا اور present continuous تھا past continuous میں change ہو گیا چیزیں دیکھنا ہے tenses change ہو گا یا نہیں ہو گا اگر یہاں پہ say ہوتا دیکھ لو say کی جگہ تو ہمارے tenses same رہنا تھا i am wasting your time he is wasting my time same رہتا اگر یہاں پہ say ہوتا say ہوتا اگر یہاں پہ will سے ہوتا تو بھی ہمارے tenses میں کوئی تبدیلی نہیں آنا تھا اب یہاں پہ past ہے تو ہم نے tenses change کر دیا اگر اسی طرح ہمارا assertive sentence ہے یعنی assertive sentence مضبط اور منفی خبریں ہو یعنی positive or negative sentences ہو تو اس کا ہم کیسے بنائیں گے assertive کے لئے دیکھ لیجئے assertive میں سب پہلے say to کی جگہ ہم toll لگائیں گے اگر say to ہے تو ہم tell لگائے گا ٹھیک ہے past ہے تو present ہے تو present میں اور دونوں کو جوڑنے کے لئے ہم date کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے positive or negative sentence میں جوڑنے کے لئے date کے use کرتے ہیں اور person کو بھی ہم تبدیل کیا جائیں گے یہ یہاں سے ہم مزی چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہے دیکھیں جو اگر پہلے حصے میں say to ہے تو دوسرے حصے کا tenses تبدیل ہوگا یعنی say مراقعہ یہاں پہ past ہے یہاں پہ past ہے تو changes ہوگا دیکھیں she said to me اب یہ past میں ہے تو I like this book یہ present simple میں ہے I like this book کیا ہے present simple میں ہے تو tenses تو change ہوگا کیونکہ یہاں past میں ہے تو اس کے کیا بنے گی بچے she told me that she liked present simple ہے نا یہ tenses I like this book یہ present simple میں ہے تو present simple change ہوگا past simple میں she told me that that کا use کر لیے ہم نے کیونکہ positive sentence ہے she liked that book دیکھ لیجئے she آگیا یہاں پہ I دیکھ لیجئے pronoun first person pronoun ہے I یعنی first person کس کو دیکھ کے آتے سبجٹ کو دیکھ کے ریپورٹنگ واب کے ریپورٹنگ واب یہاں پہ جو واب ہے نا اس سے پہلے جو سبجٹ ہوگا اس کے ریپورٹنگ واب کے سبجٹ ہے تو I directly change ہوگیا she میں اور یہ like ہے تو liked میں change ہوگیا past میں change ہوگیا this ہم نے پڑھا تھا ابھی کچھ ہم نے کہا تھا کچھ اور بھی words ہم جیسے کہ that day ہوگا this that day میں change ہوگا اور اس کلیر اور اس طرح he said to me I shall not come tomorrow دیکھ لیجے again said ہے یہاں پہ تو changes ہوگا تو اس کا ہو کا کیا he told me that that کا use کریں گے positive sentence ہے he آگیا نا کیونکہ یہ again first person ہے first person according to subject آگیا he کے ساتھ تو directly ہم نے کیا day tomorrow kis change ہوگا the next day ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح third example you said to me I will give you my pen دیکھ لیجے اب یہاں پہ you stole me that یہاں تو clear ہے that use تو کرنا ہی کرنا ہے اب I first person ہے first person again ہمارا subject reporting کے subject کے مطابق کیا ہے reporting نے subject کیا ہے I you ہے تو کس میں change ہوگیا I you میں change ہوگیا will ہے تو would change ہوگیا you would give me your pen my کیا ہے ہمارا first person ہے first person ہمیشہ کس کے مطابق آتے ہے subject کے مطابق subject کیا ہے you ہے تو my کیا ہے یہ possessive form you are بنے گا اب یہاں پہ mine نہیں آئے گا you are پہ آئے گا اچھا اوکی اور اسی طرح یہ تو ہم نے دیکھ لیا اب چاہتے نیکس ون یہ اسی کے example سے بچھے آپ لوگ کر لیجئے اس کی green shot لینا تو لیجئے اور اس کو کلنا ہے اور کر مجھے شیئر کلنا ہے کیونکہ practice necessary ہے اب بات کریں گے interrogative کے assertive کہ ہم نے کر لیا کہ positive or negative sentence میں ہم کیسے کریں گے اب بات کریں گے interrogative ہو تو کیا کریں گے یعنی سوالیہ ہو ہمارے پیسیو میں تو اس کا پیسیو sorry indirect case بناتے اگر interrogative ہے interrogative ہے تو اس کا indirect بنانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا basically interrogative کیسے بنتے ہیں interrogative دو طریقے سے بنتے یا تو helping work کی مندد سے بنے گا یا تو w h family سے بنے گا helping work کو پہلے لے کے آئیں گے اس کے بعد subject لگائے گا تو آپ کا کیا بنے گا interrogative بنے گا اور اسی طرح w h کے بعد helping work لگا لیا اور اس کے بعد subject لگا لیا تو بھی آپ can interrogative بنے گا تو interrogative ہمارے پاس دو طریقے سے بنتے اسی وجہ سے indirect بھی ہمارے پاس دو طریقے سے ہم اس کو بنا لیتے ہیں دیکھ اگر interrogative ہے تو پھر بناتے وقت ہم نے کچھ حرور کو یاد رکھنا ہے پہلی بات اچھا پہلی بات دیکھیں تبدیل میں say to کی جگہ ہم آس لگائیں جب بھی interrogative ہوگا سوالیہ ہوگا تو اس میں ہم آس لگائیں گے پہلی بات ٹھیک آس لگائیں interrogative جو بھی ہوگا آس لگائیں پھر interrogative بن رہے تو whether یا if کا ہم use کرے گا اور w s بند رہے تو ہم if کا use نہیں کریں گے ٹھیک بلکہ as it is ہم رکھیں گے اور person میں یقینی بات changes آئے گا first person second person میں changes ہوگا اور third person